السلام علیکم، آج ہم کرنے جا رہے ہیں Present Continuous Tense Present مطلب حال یعنی کہ موجودہ Continuous مطلب جاری یعنی کہ جاری رہنا یعنی کہ اس کے بعد Tense Manage ذمانہ یعنی کہ فیل کیا ہوتا ہے ایسا کام جس میں کسی کام کا کرنا ہونا یا سینہ عادت یا ممبول کے طور پر پایا جائے لیکن اس میں انہوں نے کہا Present Continuous Tense اس میں یعنی کہ کسی کام کا جاری کرنا جاری رہا جاتا ہے یعنی کہ کسی کام کا کرنا ہونا یا سینہ مجودہ سمانے میں عادت یا ممبول کے طور پر جاری رہا جائے لیکن اس میں فیل حال جاری سب سے پہلے سب سے پہلے تاریخ ایسا فیل جس میں کسی کام کرنا ہونا یا سینہ مجودہ سمانے میں عادت یا ممبول کے طور پر جاری رہا جائے لیکن اس کی کام کرنا ہونا سینہ عادت یا ممبول کے طور پر جاری رہا اسکول جا رہا ہے وہ کیا کام کر رہا ہے اسکول جا رہا ہے اسکا کام کیا ہے جانا اور وہ ابھی جا رہی ہے وہ ابھی کیا نہیں ہے یعنی کہ وہ راست میں بھی جا رہا ہے کنٹینول دے اور یہ موجودہ جا رہا ہے ہے اس کی پچانے کیا ہے آخر پر رہا ہے رہی ہیں رہی ہیں یا رہا ہوں بغیرہ آتا ہے سب سے پیدا ہے جب ہم نے یہ پچانا ہے کہ یہ کن سا انس ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے اورکسکر آپ کا ہم س Ley。 تو کہ ہمیں جان!! جہاں پچانے کی اور کوئپا پر رہا ہے ہر رہی ہے تو مجد زیادہ چاندائی کہ یہ comfy والمیئرہ کنٹینس میں ہوں۔ جب ہم یہ کہا رہے ہوتا ہمیں سب سے پہلے یہ پتہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہرپنگ ورک کون سے لگتے ہیں تو وہ ہرپنگ ورک میں is m & are اور اب ان کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ ہمیں بتائیں گے بنانے کا 3 کا تو مصبر جملہ جب آپ نے بنانا ہو جائے سے مصبر جملہ بنانا ہو تو ہمیں سب سے پہلے سبجیکٹ پول گانا ہوگا یعنی کہ جو فکرے میں سبجیکٹ دیا ہوگا کام کرنے والا اس کو شروع میں اسے بعد ہرپنگ ورپ ہم لگائیں گے اس میں کیا استعمال ہوتے ہیں is m & r اس کے بعد فرسٹ فرم فرسٹ فرم فرسٹ فرم کے ساتھ i & d کا اضافہ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اپر جائٹل کرتے ہیں اور آخر پر فل سٹوپ اس کے بعد ہم جب من سے بنانے لگتے ہیں تو ہمیں دیکھنا کہ ہمیں ہمیں ہرپنگ ورک کام کریں ہمیں جانے ہمیں ہمیں جانا کچھ نہیں کرنا جیسے مصبت ہو اس طرح ہمیں ہمیں ملہے ہمیں ملہے ہمیں نوٹ FORG ویسے ہوتا ہے سبجیکٹ پلس ہمٹ ہمیں ملہے ہمیں انخصہ کام کریں شروع میں آزئے ہیں اور باقی سارا فکرہ ویسے کمپلیٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ میں اسم ام آر کو شروع میں لے گا ہے اور اس کے بعد سوال یہاں نشان عریف ہیں کمپلیٹ کے دیا اور سبجیک کو طلبہ ہ trabalho اس کے بعد یہاں ہوا یا منفی اور ہرپنگ ورگ کے بعد سبجیکٹ و سبجیکٹ کے بعدے نہیں کرنا رکھنا ہوگا باقی سارا فکرہ فرم فع یعنی پلاس اگر پسکرن اگر اس کے بعد ہرپنگ ورگ آپ کے بعد ہتے ہیں سبجیکٹ sıkانا سبجیکٹ انڈی اور آخر پر ہوگار آپ کے ساتھ paralymer شنت اچھا تو ہمیں یہ بھی پتانا چاہیے کہ امدادی فیر کا استعمال کس طرح کرنا ہے اس پر ہم لگاتے ہیں ہی شیٹ یا وائل نام کے ساتھ ایم پر ہم لگاتے ہیں صرف آئی کے ساتھ اور آر کو لگائیں گے ہوئی یو دے یا جمع نام کے ساتھ اب یہ دیکھیں کہ میں سکول جا رہا ہوں آئی ام گوئنگ ٹو سکول وہ سکول جا رہا ہے ہی اس گوئنگ ٹو سکول اپ سکول جا رہے ہوں you are going to school اب آپ نے اس منخی بنانا ہوں تو ہمیں کیا چھدنا ہوگا ہمیں سب سے پہلے اس میں امدادی فیل بھانا ہوگا تو اس میں امدادی فیل کرنا ہے اور ام کے بعد ہم نے کہا اب ام نے اسے نیکٹیب بنانا ہے تو ہمیں اس میں سب سے پہلے امدادی فیل جوڑنا ہوگا تو ہمیں اس میں امدادی فیل کرنا ہے ایم یعنی کہ M یہ ہے امدادی فیل اس کے بعد ہم نے خیال کرنا ہے not یعنی کہ I am not going to school تو یہ ہمارا negative ہو جائے گا اسی جملے کو اپنا ہم نے اگر کرنا ہے کہ انٹروجیٹ کرنا ہوگا تو ہمیں سب سے پہلے امدادی فیل کو دلنا ہوگا امدادی فیل کو اٹھا کر ہم نے شروع میں لانا ہے اور سبجیکٹ کو ہم نے یعنی کہ سبجیکٹ کو ہم امدادی فیل کے آگے لے جائیں گے سب سے پہلے سبجیکٹ کے اس میں ہرپی مرک کیا ہے ام اٹھا کر شروع میں ام اور آئی کو اٹھا کر اگر ہمیں یہ کرنا ہوگا وہ سکول جا رہا ہے تو ہم نے ایسے negative بنانات ہمیں سب سے پہلے امدادی فیل کو اٹھا کرنا ہے اس بات ہم نے رکھا ہے کہ not he is not going to school وہ سکول نہیں جا رہا ہے اب اگر ہم نے اس جملے کو انٹروگیٹیو کرنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے امدادی فیل کو اٹھا کر شروع میں یعنی کہ اس جگہ ہم نے آئیں گے is is اس کے بعد کیا کریں گے is he going to school اور آخر پر تو آئی انشان تو ہمارا ہو جائے گا انٹروگیٹیو تو پھر کیا ہے پریزنٹ کٹینوز ٹینٹس پریزنٹ مطلب مطلب حال یعنی کہ مجودہ پریزنٹ مطلب کیا ہوتا ہے مجودہ ہم نے پورا ٹینٹس کر لیا περιہ ن lihat 스کر کا آوریو آپ کو بتائیں گے مجودہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں جو میں کام کر رہا ہوں وہ بھی جاری ہے جو میں اس وقت کام کر رہا ہوں وہ بھی تک جاری ہے اور وہ مجودہ زمانے میں ہو رہا ہے اس کے بعد تاریف اگر ایسا فیل جس میں کسی کام کا کرنا ہونا جیسا ہے نا مجودتہ زمانے میں عادت یا بمبول کے طور پر جاری پایا جائے یعنی کہ کسی کام کا کرنا جاری پایا جائے کسی بھی کام کا کرنا جاری پایا جائے پہچان اگر ہم نے اپنے ایسے کو پہچاننا ہے کہ یہ کون سا ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوں گا فکر ایک آخر پر کیا ہے اگر ہمیں فکر ایک آخر پر رہا ہے رہی ہے یا رہا ہوں ملے ہمیں پتہ چال دے گا یہ یہ present continuous tense ہے اس کے بعد بنانے کا طریقہ سب سے پہلے اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوں گا کہ present continuous tense میں کون سے امدادی فیل لگتے ہیں تو اس میں امدادی فیل لگتے ہیں is m اور r اب ہم نے اس کا استعمال کیسے کھڑنا ہے تو ہمیں پتہ چلے گا تو ہم دیکھیں کہ اس کو لگا دیں گے ہم یعنی کہ he she did یا وائد نام کے ساتھ اور m کو لگائیں گے ہم صرف i کے ساتھ اور اس کے بعد r کو ہم لگائیں گے we you they یا جما نام کے ساتھ اگر فکر ایک جما نام آ جاتا تو ہمیں وہاں پر r کو لگانا ہوگا یعنی کہ کوئی وائد نام آ جائے یعنی کہ وہ وغیرہ وہ یہ وی پیچھے جو بھی ہے یعنی کہ white نام ہو تو ہمیں وہاں پہ تھی دلگانا ہوگا اور m جہاں پر ir ہے یعنی کہ میں وہاں پہ ہم m کا استعمال کریں گے اگر ہمیں فکریں کو یعنی کہ positive بنانا ہو تو ہم بنائیں گے سب سے پہلے subject اس کے بعد helping word پلس first form پلس ing اور پلس object یعنی کہ وہ سکول جا رہا ہے اس میں سبجیک کن سائز سبجیک کون ہے میں یعنی کہ میں اور میں ہی کچھ کیا ہے آئے اور اگری بار میں اس میں کیا لگ رہا ہے ایک میں کیوں کیوں کیا ساتھ صرف اے میں کا اضافہ ہوتا ہے ارے ایام گوئنگ جا رہا ہے مترم گوئنگ جا رہا ہے اس کا کام جاری ہے تو پھر فرص فارم کیا ہے go اور گو کے ساتھ کس کا اضافہ کرنا ہے آئی ایم یکا آئے ایم گوئنگ ٹو سکول کو فکرے کو نیگیٹیو کرنا ہو تو ہمیں سکسے ابتادی فیل یعنی کہ پتا ہونے چاہی کہ اس میں ابتادی فیل کیا ہے ام آئی ام آئی ام کی بات کیا لگائیں گے not i am not going through school اگر ہم نے اسی فکرے کو اگر ہم نے اسی فکرے کو سوالیا پرانا ہے تو ہمیں سکسے پر دیکھنا ہوگا تو اس میں ابتادی فیل کونسا ہے ابتادی فیل کیا ام ام کو اٹھا کر فکرے کے شروع میں لگائیں اور سبجیکٹ کو ام کے یعنی کے ام آئی going to school کیا میں سکول جا رہا ہوں